اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو تین لاکھ حدیثیں گڑی گئی تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لحاظ سے ان کے اثرات بھی اہل سنت کی طرف آ رہے ہیں کہ رافضی جب بیان کرتے ہیں اور مجمع لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو ہمارے بھی کئی نہنجار کہتے ہیں ہم بھی داد لے لیں اگرچہ ادھر سے جہنم کی آگ مل جائے اور وہی چیزیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہم جیسا کوئی فقیر رد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تو بغز علی ہے اس کو تو علی کی بات جو ہے راس نہیں آتی اب دیکھو یہ جو باتیں ہیں ہمارے آئیمہ نے رد کی اور رد نہ کریں تو ختم نبوت نہیں بچتی رد نہ کریں تو پورا دین نہیں بچتا رد نہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملہ ہوتا ہے تو مولا علی اس میں خوش ہے کہ سرکار کی شان محفوظ رہے اس میں خوش نہیں ہے کہ سرکار کی شان پر حملہ ہوتا رہے اور ان کی طرف غلط چیزوں کی نسبت ہوتی رہے اگر آج زندہ ہوتے مولا علی تو ان کو وہیں پکڑ کے جلاتے جہاں ان کو جلایا تھا جنہوں نے مولا علی کو اللہ کہہ دیا تھا اور آپ نے ان کو جلا دیا تھا یہ آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے سات سو ستائیس صفحے پر بحر الکلام امام نصفی کی جو علم کلام کی کتاب ہے اس میں یہ حوالہ لکھا روافض کا ایک طولہ ایسا ہے کہ زمین کبھی بھی نبی اور نبوت سے خالی نہیں یعنی ایک تو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا کہ آج بھی سرکار کی نبوت ہے اور آج بھی سرکار نبی ہیں لیکن ان کے نزدیک سطح زمین کے اوپر چلتا پھرتا معاشرے میں ہر زمانے میں ضروری ہے کہ نبی ہو اب دیکھو اس سے بڑھ کے پھر انکار ختم نبوت کیا ہوگا اور اتنا بڑا انکار بِأَنَّ الْأَرْدَ لَا تَخْلُوا عَنِ النَّبِيِّ وَنْنُبُوَتِ کہ زمین نبی اور نبوت سے خالی نہیں اور آگے دریل کیا ہے اگر عام لفظوں میں یہ کسی مجمع میں بیان کی جائے تو اتنی جہالت ہے کہ لوگ اس پر سبحان اللہ کہنا شروع ہو جائیں اگلی بات پر اور واوا کریں کہ بڑی شان احلِ بیت بیان کی ہے یہ یعنی آج جو ظلم ہو رہا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں گھڑی غیروں نے اور پھر ان کو عام ایک بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شان احلِ بیت ہے فلانے بیان کی تم بھی بیان کرو یا پھر جاہل خطیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو روافظ جن کا یہ مذہب ہے کہ زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہوتی اور نبوت ہر زمانے میں کسی انسان کی شکل میں جو زندہ چل پھر رہا ہے دنیا میں اس کی شکل میں ہوتی ہے ان کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں النبوہ سارت میراسن لے علی و اولادی ماذا اللہ استغفر اللہ وہ کہتے ہیں نبوت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور آپ کی اولاد میں نسل در نسل وراست میں چل رہی ہے اب یہ بات یعنی جو کفر ہے یعنی وراست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اور پھر نسل در نسل اور پھر ہر زمانے میں تو کتنا بڑا جرم ہے ان کا قادیانیوں سے بڑا یعنی یہ نہیں کہ وہ کوئی چھوٹے مجرم ہیں وہ شیطان ہیں حد درجے کے اور ہر وقت اسلام کے خلاف عملے کر رہے ہیں لیکن یہ جو قول ان لوگوں نے کیا ہوئے ہیں